مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جرمن چانسلر کا جہاز جو ہے وہ انڈیا کی ہوا سے فضاؤں سے باہر نہیں نکلا تو سپینش جو ہیں وہ انڈیا میں آکے اتر رہے ہیں اس کی کیا بجا ہے اس کی یہی بجا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں جرمنی اور سپین جو ہیں وہ کمپیٹ کر رہے ہیں فار ایک کانٹریکٹ ویڈ انڈیا بیک ٹو بیک وزٹ ہو رہے ہیں انڈیا ہو کر گئے ہیں اور انہوں نے سب میرینز کی بات کی اور جو ملٹری کانٹریکٹس ہیں اس کی بات ہوئی ٹوئنٹی سیون ایگریمنٹس تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو نوے ہزار بیزا نائنٹی تھاؤزن بیزا جو ہیں وہ کھولے ہیں انہوں نے اینولی انڈیا یود کے لیے تحریک انصاف کا حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ سیاسی کمیٹری نے ملک بھار میں جلوسوں کی منظوری دے دی یکم نویمبر کو پشاور آٹھ نویمبر کو کوئٹا اور پھر کراچی میں جلسہ ہوگا بلیک ڈے کشمیر کے موقع پر مقبوزہ کشمیر میں کشمیروں کے ساتھ یک جہتی کے لیے واشنٹن سے بھارت خانہ پاکستان میں تقریق کو اینکاد ہوا نمسکار دوستو دوستو پاکستان اس ویاسے کافی زیادہ پریسانے کی بھارت میں ایک کے بعد ایک دیسوں کے مکیا دورہ کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑے دن پہلے ہی جرمنی کے چانسلر اولاب سولج بھارت کا دورہ کر کے باپس لوٹے ہی تھے کیا وہ اسپین کے پریسیڈنٹ بھارت پہنچ چکے ہیں جہاں پر بھارت کے ساتھ کئی پرکار کی ڈیلے بھی کی جارہی ہیں جیسے دیکھ کر کے پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہر کوئی بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کو مجبوط کرنا چاہتا ہے ہر کوئی دیس بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے اتابلہ ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک دیس بھارت کا دورہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈیا کو اپنی نیول کپیبیلیٹیز بڑھانی ہے سکس ایڈوانس سب میرینز لینی ہے انڈیا وانس دیٹ کٹنگ ایچ ٹیکنالوجی سٹیلت کپیبیلیٹی انڈیجنیسلی ڈیزائن کو جو کہ انڈیا کی میریٹائیم سیکیورٹی کو اور سیلف ریلائنس کو بوسٹ کرے اور انڈیا کی میریٹائیم سیکیورٹی اس کو مضبوط کرے سپینش پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پہلے پتہ چلا تھا سپینش پرائیم نیسٹر آ رہے ہیں جرمن چانسلر نکلے میں نے کہا ابھی انہوں نے جاز اڈیا تو جاز لیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بائی لیٹرل کوپریشن بائی لیٹرل کوپریشن کیا ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں انڈیا کی جیب میں پیسے ہیں وہ پجے پجے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ سیمیٹی ون پروجیکٹ سیمیٹی فائی ون جو ہے یہ سمجھ لیں ایک لارڈ سکیل پروجیکٹ ہے کہ انڈیا کو یہ مل جائیں سب میرینز مل جائیں اور دیکھیں یہ میری ذاتی نظر میں انڈیا will go on جرمن سائیڈ انڈیا will not go on سپینش سائیڈ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں this is a very crucial defense contract very crucial defense contract اس کی وجہ کیا ہے you know جرمن ان سپینش کا ایک کی پرابلم ہے کہ جرمن ٹکنالوجی ہے وہ reliable ہے ٹھیک ہے so Germany کو اپنی وہ جو research and development ہے یہ اس کی اس کا ملنا ہے ٹھیک ہے نا جی اب دیکھیں نا digital cooperation بھی ہو گیا green technology بھی ہو گی renew bill بھی ہو گی سارا کچھ ہو گیا بڑی باتیں چلتی رہی ہیں ٹھیک ہے جی ابھی وہ کل پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کے اور انڈیا سپین جو relations ہیں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے اٹھارہ سالوں میں پچھلے اٹھارہ سالوں کے اندر یہ ایک significant دورہ ہے سپین کا سپین کی leadership کا لیکن مجھے یاد آئی تھیں پچھلے سال یا اس سے اور جرمنی کو یہ بھی ایک advantage ہے کہ it's closer with the Americans ٹھیک ہے وہ سپینش بھی ہیں لیکن سپینش کی position جو ہے نا وہ میری assessment ہے سپینش position جو ہے Americans خوش نہیں ہیں سپین سے دیکھیں انڈیا بھی بہت ساری چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کیونکہ جو سپینش نے position لی ہے فلسطین کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر وہ Americans کو اچھے نہیں لگے سپینش نے ایک تو پایا کہ ہم two state solution فلسطین کو رہے کے نائز کرتے ہیں and all ساری situation وہ بات کر رہے ہیں دوسری جو جو سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی بڑی tough line لیتا ہے فلسطین پہ حماس پہ Americans کے ساتھ ان کی وہ completely وہ جیسے کہتے ہیں نا sink ہیں یہ جو یہ چیزیں جو ہیں ساری بات ہے انڈیا ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے ٹھیک ہے دی انڈیا اور سپین کے اچھے معاملات ہیں آئی ٹی infrastructure renewable ادھر ادھر لیکن اب دیکھیں کہ سب کو اگر اٹھارہ سال بعد Spanish leadership کو انڈیا آنا پڑا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی حالی میں انڈیا جرمنی نے کیا کیا ہے کہ جرمنی اچھا اس چیز کو بس میں چاہتا ہوں کہ اس کو discuss کروں جو انڈیا نے انڈیا میڈلیس یورپ ایکنومک کروڈور کی بات کی تھی انڈیا اس کو جیسے example انڈیا جو ہے جب اس کا دل کرتا ہے تو وہ ہر میٹنگ کے اندر بائی لیٹرال مٹی لیٹرال میٹنگ کے اندر کچھ چیزوں کو یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہی جرمن چانسلر واپس گئے ہیں تو اس وقت ایک اور صاحب انڈیا پہنچ چکے ہیں اور وہ ہیں یہ یہ جو آپ کو ایک ہینسوم صاحب نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے سانچیز پیڈرو پیڈرو سانچیز جو ہیں یہ پرائیم منسٹر ہیں سپین کے تو اس وقت بھارت میں اولاف کے بعد یہ اولاف جو کہ ابھی ابھی گئے ہیں اور یہ اب پہنچ چکے ہیں پیڈرو سانچیز سپین کے پرائیم منسٹر انڈیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی ملاقات ہو رہی ہے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کے ساتھ اور یہ جو سپین کا دورہ ہے سپین کے پرائیم منسٹر کا اس لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ آفٹر ایٹین ایئرز ہے اٹھارہ سال کے بعد وہ انڈیا جو ہے وہ آئے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے بات کی کہ ریس بیٹوین جرمنی اور سپین کے کون انڈیا سے زیادہ کلوز ہو اور کون انڈیا کے جو پروجیکس ہیں وہ حاصل کرے تو ایکزیکلی یہ ایسی ہی ایک ریس ہے اس وقت دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں بات کریں بھارت پر یا کوئی پاکستانی بینگو پاکستانی کیوں بات کریں انڈیا پر یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے انڈیا ایک ایسا کنٹری بن چکا ہے کہ کنٹریز کے بیچ بھی ریس ہے کہ کون انڈیا کے زیادہ کلوز ہو تو یہ ایک ایسی ریس نظر آ رہی ہے آپ دیکھ لیں اچھا اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں پھر ہم یہ بات کریں گے کہ یہ کس چیز کی ریس ہے لیکن آپ کو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تھری ڈے وزٹ پر پہنچے ہیں سانچیز پیٹرو سانچیز یہ کیا کرنے والے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ایک ایرکرافٹ فیسیلٹی اناگریٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹو لیڈرز ویل اناگریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہلے عک angle دیں گے ٹھیک ہے ٹ� اللہ سے أسنج کے對 آیا جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجاخ میٹھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کے لئے Make in India Aircraft Make in India Initiative in Aviation Sector which is being set by Tata Advanced Systems in collaboration with Airbus Spain تو Tata Advanced System اور Airbus Spain کے بیچ جو Make in India initiative C-295 Aircraft اس کی inauguration ہے یہ تو ہے اوپر کی بات ساپ ساپ بات کہ جو بتا رہے ہیں لیکن اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ سب میری جو کہ جرمنی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جرمنی کہہ رہا ہے ہم آپ کو ٹکنالوجی دیتے ہیں اور آپ کے ہاں آ کر جو ہے وہ بناتے ہیں وہی پروجیکٹ سپین بھی لینا چاہ رہا ہے سپین کی بھی خواہش ہے کہ اسی کیوں نہیں وہ کیوں توسی کیوں اسی کیوں نہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو اب یہ سانٹیز ہیں یہ پہنچ چکے ہیں اور اب یہ بات کریں گے وہ کون سی ہے سب میرین یہ دیکھیں جناب یہ ہے وہ سب میرین اچھا ہم آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ جو سب میرین ہے اس کے پیچھے سب پڑے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ بھی بتائیں دیتے ہیں کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے انڈیا کا اتنا سگنیفیکنٹ اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے تو یہ کیا ہے تو دیکھئے کہ ویسے تو بھارت کا جو میک ان انڈیا ہے اور جو انیشیٹیوز انڈیا نے لیا ہے وہ بہت سے ہیں اور کافی وہاں پر جو ہے وہ تو کہتے ہیں مطلب ان کی تو پوری یہ کیمپین ہے نا مودی صاحب نے کئی مرتبہ یہ بات کی میک ان انڈیا اور یہ سارا یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن تین تالیس ہزار کروڑ کا جو پروجیکٹ ہوگا اس کو لینے کے لیے تو کنٹریز کے بیچ لڑائیاں ہوں گی لڑائیاں نہیں تو ریس تو ضرور ہوگی کہ بھائی ہم کیوں نہیں وہ کیوں ہم کیوں نہیں تین تالیس ہزار کروڑ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ جو چھے سم میرینز ہیں اچھے یہ جو سم میرینز ہیں جیسے میں نے کہا کہ چلیں آپ کو ان کے مطالق کچھ تھوڑا سا بتاتے ہیں گو کہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن کیوں کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو دیکھئے یہ سیون فیفٹی ون پروجیکٹ جو ہے کہا جاتا ہے جس کو پی سیونٹی فائی آئی پی بولا یعنی پی سیونٹی فائی بھی اب اس کو بولتے ہیں تو دوستو جس طرح سے بھارت اور دوسرے دیسوں کے بیچ لگاتار نجدی کیاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے پاکستان اس وقت کافی زیادہ پریسان ہے پاکستانی لگاتار یہی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہر کوئی دیس بھارت سے اپنے دیسوں کو مجبوت کرنا چاہتا ہے اور لیکن پاکستان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہر کوئی پاکستان سے مہوں موڑ رہا ہے جہاں تک کہ مسلم دیس بھی مسلم دیس بھی پاکستان کے ساتھ دکھائی نہ ہی دے رہا ہے ہر کوئی اپنا پالا بدل رہا ہے ہر کوئی بھارت کے ساتھ اپنے دیسوں کو مجبوت کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس وقت پوری طریقہ سے بے بس ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دیس نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر کرے کیونکہ سبھی کو پتہ آئے کہ پاکستان یہ کاتم کی دیس ہے یہی کہ رڑے کہ پاکستان کے ساتھ چاہا کر بھی کوئی ریلیسن نہیں بنانا چاہتا ہر کوئی دیس پاکستان سے بہت دور بچنا چاہتا ہے کیونکہ سبھی کو پتہ کی پاکستان کے ساتھ رہ کر کے اپنی بروادی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا وہ پائی نہیں ہے آپ کی کہہ رہے کمنٹ میں رو سے کریں جدی آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہند واند ماترم